سلام علیکم سب سے پہلے سلام علیکم صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپریشن ضرب عضب کا آغاز اس کے ساتھ اور ہم نے دیکھنا کہ آرمی پبرک سکول میں جو سانیہ پیش آئے وہاں پہ طالبان آگفر کی جانب سے حملہ کیا کیا محصن نچے شہید ہوئے اسادزہ شہید ہوئے اور اس کے بعد ضرب عضب میں ایک تیزی دیکھنے میں لیکن فروری 2015 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں جو جتنی تیزی تھی ان بینڈ آؤٹفٹس کے خلاف اس میں ایک ڈکلائن آتا ہوا نظر آیا کیا وجہ تھی بسم اللہ میں ہم نے سوال کرتے ہیں جواب اس کا بہت زیادہ دولانی ہو رہا ہے اسی میں مستثرت چند باتیں ایک آگستان بہرحال مرشتہ دو دہلوں سے آلتیں جنگا یہ اور بات آئے کہ ہماری ایکسٹینڈشمنٹ اور ہماری حکومتیں جینا نہیں تھی مجموعی طور پر لیکن مجموعی طور پر جو آپ کی عسکری فیادت تبدیل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مشاور کا حادثہ رو گنا ہوا تو ایک نئی تبدیلی آئی نیشنل ایکشن پلان کے نام سے اور اس کے نتیجے میں ظاہرہ پورے بولن کے جذبات ہماری فوج کے ساتھ اور یقینی طور پر اس حادثے پاکستان کے ہر شہری کو مغموم کیا تھا مجدہ کرنا تھا اس لیے ابتدائی طور پر جب پولیسی مری نیشنل ایکشن پلان کے مام سے اور آپریشن شروع ہوا تو اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آئے اس میں تیزی بھی نظر آئے لیکن جیسا کہ ہوتا رہا ہے وہ مشتہ چھے کمز کے مدہائیوں سے کہ ہماری حکومتیں پیاستی داقتیں اور ہماری اسٹیبشمنٹ اس طرح کے تمام امور میں کچھ ایسی مسئلہ ان کو ضرور سامنے رکھتیا جس کی بنیاد پر مسئلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ کچھ اس کی شکل و صورت دیتیا جب نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس پر تمام پارٹیوں کی طرف سے ایک اتفاق رائے کی فضا سامنے آئی تو اس سے تمام قوم کو یہ امیر پیدا ہوئی تھی کہ اب بلا تفریق کے بلا کسی تفریق کے بلا کسی پیکنچوز کے ان تمام لوگوں کے خلاف اور اناصر کے خلاف جو پاکستان کی سالمیت کے لئے خطرہ ہیں ایک ترد عمل کا سسرا چکو ہو جائے گا سیلیکٹڈ لوگوں کے خلاف ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پر تاریبان کے بعض فیکٹرز کے خلاف ترد عمل سامنے آیا وہاں پر بہت سارے پسند ایسے تھے جن کو تحفظ دیا گیا مصرح خود تاریبان کے موسپوس میں جو بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے دھناتوں میں نہ صرف ملمبس تھے بلکہ انہوں نے اپنے بیانات سے خود ہی اعتراف کر دیا تھا کہ ہم اس سمدائی کو حضور کرتے ہیں مصرح وہ اس طرح کے اول کو صرف ایسے لوگ نہ صرف محفوظ پناہ گامل میں رہے بلکہ پوڑے پروٹکول کے ساتھ اب بھی پاکستان کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک اچھے مصرح بلکہ حافظ اسی طرح سے وہ جماعتیں جن کو ان کے جرائم کی وجہ سے اور پاکستان کے اندر پیدا کردہ فطلوں کی وجہ سے ایک اور ہمارے صدر نے اور جرنیل نے ممنوع الفعالیت قرار دیا تھا اور ان کو روک دیا تھا کہ وہ ریاست کے اندر کسی طرح کی کوئی فعالیت اور کسی طرح کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے اور آئینی طور پر وہ اب جو ہے ایک بین جماعت کے طور لیکن شکلیں وہ بدلتے رہے نام بدلتے رہے اور بہت سارے بڑے اور اہم واقعات میں انہی کے سبراہوں کو اور انہی کے اہم لینڈرز کو ہماری ریاستی قوت انہیں اور ہماری حکومت انہیں استعمال کیا تاکہ اپنے مقاسب تک نہ ہو سکے لیکن ان کی آرگنائزیشنز کو محدود نہ کیا نہ سکے یعنی دوسرے لفظوں میں ایک ان چوز کیا گیا بین نوٹ فٹ ایس ڈیوی جی کی بات پر مثلا صرف ان کی بات نہیں کر رہا وہ بہت ساری جماعت ہیں یعنی پاکستان کے اندر بین آؤٹ فرس کی تعداد ساٹھ سے اوپر آئے اور ان میں اسے اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نمائیہ کون ہے نمائیہ میں آپ کو انڈیبانہ سپاہ ساوہ نظر آئے گی نمائیہ لوگوں میں نشکل جنگوی کی تقریب نظر آئے گی نمائیہ جماعتوں میں اور بھی بہت سارے نظر آئے گے لیکن بہرحال یہ نمائیہ ہے باقی تمام جماعتیں موجود ہیں اور اب بھی کام کر رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ قانون بناتے ہیں تو قانون میں استثنان ہی ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی یہ ہوا کہ پسندیدہ لوگ الگ کر دئیے گئے اور ناپسند لوگ الگ کر دئیے گئے اچھے دہشتگرد الگ ہو گئے اور برے دہشتگرد الگ ہو گئے اور اس کے نتیجے میں اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہمارے مختلف سیاستدانوں کے سیاسی پارٹیوں کے اور ہمارے اداروں کے شیلٹر میں اب بھی پڑ رہے ہیں اور ان پر ہاتھ ڈالنے والاں تین فرمہی کے بعد سے بینڈ آؤٹفٹ کے میری مراد بینڈ آؤٹفٹ سے ایلی جے اور ایر ڈیو جے ان کے کسی ٹیررسٹ کو خانسی نہیں دی گئی جبکہ خانسیوں کا سلسلے کا آغاز یہ کہہ کر کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے وہ جو دہشتگرد جن کو یہ قرصے سے سپریم کورڈ کی جانب سے صداییں سنائی جا چکی ہیں ان کی صداوں پر عمل ضرامت کیا جائے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چھ سات مہینے میں صرف ان دہشتگردوں کو صداییں دی جاری ہیں جو ایک کا دکا قتل کے واقعات میں ملوث ہیں لیکن ان بینڈ آؤٹفٹ کے لوگوں کو صداییں نہیں دی جاری ہیں دیکھئے میرا خیال ہے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ گہرائی میں جا کے دیکھا چلیوں اس کو تمہاری جیلوں میں خانسی کی سزا پانے والے مجھنوں کی تعداد آٹھ ہزار کے اور ان میں سے ایک ہزار ہوا ہے جو اس طرح کے انٹی سٹیٹ اور فرقوارانہ رنشتگردی میں ملوث تھے اور ان کی فانسی کی سزایاں ہو جائے اب ان ایک ہزار میں سے اب تک جتنے لوگوں کو فانسیاں دی گئی ہیں ان کی تعداد دو سو سے زیادہ نہیں ہے یہ جو دو سو لگ بگ افراد اس سے کم ہے اس سے کم ہے یہ جو لگ بگ اتنے لوگوں کی فانسیاں ہوئی ہیں ان میں سے بھی آدھے سے شاید زیادہ لوگ جن کو ذاتی جرائم کی وجہ سے انڈویجوال جرائم کی وجہ سے فانسیت دی گئی ہے اجتماعی اور سٹیٹ کے خلاف اور دیاست کے خلاف اور عوام کے خلاف اقتامات کرنے والے مجھلیوں کو ابھی اس طرح سے منظر عام پہنے لایا گیا اور نہ اس طرح کے کیسز کو اپن کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی پکنٹ چوز ہوا ہے یہ جو اکرم لاہوری جیسے کیسز ہیں جن کو ابھی تک چھیڑا ہی نہیں گیا ملک اسحاب کو ظاہر ہے جب اس کا تعلق اور اس کا پاکستان کے اندر دائشک کا نیٹون بنانے کا جرم ثابت ہو گیا تو تب جا کر اس کو مقابلے میں مالا گیا عدالتوں نے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اچھے دہشتگر مولی ہوگا تو یہ گھر ٹیریز اور بیڈ ٹیریز کی جو پولیسی ہے جیسے میں انٹرنیشنل پولیسی کا کنٹینیشن کاؤں گا سیلیا میں جو بین الاقوامی طاقتیں وہ بھی اسی روش پر کار فرمائیں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پولیسی کو جو ہم یہاں پر اپنے مل میں ایکسٹینٹ کریں اسے یہ جو دہشتگردی کا جو افریت ہے جو پچھلے چالیس پچاس سالوں میں جو ہماری حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے جو افریت سامنے ہے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا ہم لگ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب قانون بنتا ہے تو قانون سب پر برابر لابو ہونا چاہیے میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو بات کر سکتا ہوں ہی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور سب کو قانون کے مقابلے میں بھی برابر ہونا چاہیے گوڑن بیٹ کی کوئی اس طرح یہاں پر چل نہیں سکتی اگر جرم ایک ہے تو دو سزائے نہیں ہو سکتی ایک ہی سزا ہوگی ریاست بھی تب ہی باقی رہ سکتی ہے جب آپ جزا اور سزا کے اس تصور کو اس کی روپ کے مطابق سامنے لائیں اگر آپ اپریکن چوز کیا تو اس کے نتیجے میں آپ کو مزید اس سے زیادہ مشکلات پیش آئیں گی جو اس سے پہلے آپ جن کا شکار رہے ہیں جن معاشروں کے اندر نائنصافی ہوتی ہے وہ معاشرے زیادہ تر خائم نہیں رہ سکتے ہیں اگر آپ آج یورپ کی مثال دیتے ہیں یا امریکہ کی مثال دیتے ہیں کہ انہیں سیریا کے اندر باقی ممالک کے اندر جس طرح سے جرائم کیا ہے اور پھر انہی مجدموں کو سپورٹ بھی کیا ہے ایک وقت آتا ہے وہ انہی مجدموں کا خاتمہ کرتے ہیں لیکن ان کی جگہ نہیں کھیپنا کے تیار کر دیتے ہیں یہی طالبان پھر القائدہ پھر دائش پہلے القائدہ بعد میں طالبان اس کے بعد دائش اس کے ساتھ پر انسرہ اس کے ساتھ الشباب اس کے ساتھ بوک و حرام یعنی آپ متبادل لاتے ہیں پشتے کو خراب کرتے ہیں پشتے کو خاتم کرتے ہیں یہ جو سلسلہ زارہ انٹرنیشنل پولیٹس میں یہ چیزیں چل رہی ہیں ہم بھی میرا خیال ہے اپنی علاقائی صورتحال میں اسی پولیسی کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اس کے نتیجے میں آپ کو امریکہ میں بھی نقصان ہی نظر آیا ہوگا فائدہ نظر نہیں آیا آج رشیہ مجبوراً آیا ہے انہی لوگوں کے خلاف جن کے خلاف جو لوگ ایک زمانے میں ان تمام ریاستوں کی آنکھوں کا تارہت ہیں بہرحال اس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اس نتیجے میں بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر عمل قائم کرنا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے تو اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ آپ سٹیٹ کے حوالے سے اور پاکستان کے ایک عام شہری کے حوالے سے وہ رستے اختیار کریں جس سے ان کی جان و مال و ناموز اور سٹیٹ کی چاردیواری کی حدود ان پولیسیز سے پاکستان کو نقصان آپ اس کو کیسے کنفرنٹ کریں گے آپ کی جماعت بہنس ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کے پاس کیا پلین ہے یہ جو یہاں پہ یہ جو دہشتگردی کا جو ایک فنومنہ ہے ایکسپیمیزم ہے اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کرنے کو پلین کرنا خدا پیجرد ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو وطن دوست طاقت ہیں پاکستان کی سارمیت پر اور پاکستان کی حفاظت پر یقین رکھے والی طاقت ہیں وہ طاقت ہیں جو پاکستان صرف قواریت کو اور اس عدم استحکام کو ختم کرنے کے حوالے سے مختص ہیں یا موجود پارٹیوں کے اندر جو لوگ اس ذہنیت کے ساتھ کان کرنے کے لئے تیار ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ مربور تاؤل کیا جائے ہیں اور حکومت کو منطق اور دریر کے ذریعے سے بھی اور عوامی طاقت کے ذریعے سے بھی مجبور کیا جائے کہ ہماری حکومتیں دوسروں کے آریکار نہ بنے بلکہ ان کے سامنے سب سے پہلی جو ترجیہ ہو وہ پاکستان کے عوام کا مفاد اور پاکستان کی سارمیتی ہیں آپ اپنی حقوقات کو ایک سیکٹرین پارٹی سمجھتے ہیں ام ڈبلی ام کو سیکٹرین پارٹی کی اگر تعریف یہ ہے کہ وہ اہلِ مذہب ہوں تو میں اس کو فبول کرتا ہوں یہ وہ جرم ہے جس کا ہم مشکل اعتقاد ہوں لیکن اگر سیکٹرین کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ پرست ہو اور دوسرے فرقوں کے خلاف اقدامات ہو اور اس کو ہم گفر سمجھتے ہیں اس حوالے سے ہم ایک مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک ملی اور قومی فرق بھی سمجھتے ہیں اور جماعت بھی سمجھتے ہیں اس حوالے سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام فرقوں کو ان کی تمام تر آزادیوں کے ساتھ نہ صرف قبول کیا جائے بلکہ ان کے درمیان موجود مشترکات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے تمام فرقوں کے درمیان اور جہاں پر فرقوں کے درمیان مشترکات کے فروغ کیاں بات کرتے ہیں وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک شعوری یہ فیصلہ ہے اور رائے ہے اور بصیرت کے ساتھ ہماری یہ رائے ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والا ہندو بھی پاکستان کے اندر رہنے والا سکھ بھی پاکستان کے اندر رہنے والا کسی بھی دین کا حامل شخص بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا ایک شیعہ مسلمان پاکستانی ہے یا ایک سنی مسلمان پاکستانی ہے اس لحاظ سے اسلامی بھائی چارے کے حوالے سے بھی ہمیں ان مشترکات کو فروغ دینے کا اہد بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے اپنی پوری توانائی خرش بھی کرنی چاہیے اور ادھر سے پاکستانیت کے فروغ کے لیے بھی ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کے زیادہ ہمارا پاکستانی اور قومی رشتہ قائم ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے اپنے ان مشترکات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے پاکستان میں بہت سادی مذہبی سیاسی جماعتیں کام کرنی ہیں جمعیت علمہ اسلام ہیں جمعیت علمہ پاکستان ہیں سب اسلام کی بات کرتے ہیں مجلس عوید علمہ مسلمین ہیں سب اسلام کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی بات کرتے ہیں لیکن انکلوسیو نہیں ہے یعنی سب کسی نہ کسی مکتب کی نمائندگی کرتے ہیں آپ اپنی جماعت کو ایک انکلوسیو سیاسی جماعت کیوں نہیں بناتے یعنی ایک مکتب کے ساتھ اسے کیوں حاصل رکھنا چاہتے ہیں سنسلیم آپ کیوں انیشیٹیو نہیں لیتے آپ کا سوال بڑا بنیادی اور اساسی سوال ہے پھر میں ارز کروں گا کہ اس پر بہت ڈیویٹ ہو سکتی ہے ہمارے پاکستان کی مشکل یہ ہے کہ پاکستانیت کو ابھی تک مجاگر نہیں کر سکیں یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور پاکستان کھانا چاہی نہیں سمجھتے ہیں یعنی پاکستانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں پاکستانی ہوں یہ کہتا ہے میں سنلی ہوں میں بلوچی ہوں میں بختون ہوں میں کسی اور قبیلے سے کسی اور قوم سے تعلق رکھتا ہوں لیکن جب پاکستانیت کی بات آتی ہے تو وہ شناخ ہماری اجا کرنی ہو پاتی ہے یہی لیچر اور یہی میڈلٹی آپ کو مذہب میں بھی نگلاتی ہے ہمارا جو دین ہے جو سب کا دین ہے وہ ہے اسلام لیکن جو ہمارے امتیازات ہیں ان امتیازات کو ہم اپنی شناخ برا دیتے ہیں لہٰذا ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہم اپنی جو اصل ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کی طرف لوٹیں لیکن مشکل یہ ہے کہ اس میں تمام فرقیں مبتلا ہیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے پہنے بھی مختلف اس طرح کی پلیٹ فارمز بنیں جہاں پر اس اصل کو سب کو کہا گیا کہ اس اصل کی طرف لوٹ آئے جو آپ کا اسلام ہے اور اپنے امتیازات کو بھی قائم رکھتے ہوئے اس اصل کی طرف لوٹ آئے ہم نے اس حوالے سے خوشش تو کی لیکن ظاہر ہے اسی بیس کروڑ انسانوں کے مارشلیں ہم رہتے ہیں اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ تم اپنے مسلک کو بیچھے چھوڑ دو اور دین کی بات کرو چونکہ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں اس کے لئے آماد ہے میں سو فیضہ آماد ہوں میں نے ملی اجیتیو کونسل کے اجلاس میں بھی یہ بات کہی ہے اور تمام ہمارے مکاتب مکاتب فکر کے علماء اس بات پر گوا ہیں کہ کاش وہ دن آئے جب ہم اصل اس اسلام کی طرف پڑھتے ہیں جو رسول کریم کا دیا ہوا انبیت رسول کا دیا ہوا اور اسی طرح سے رسول کریم کے ان اہل حق صحابہ اکرام کا دیا ہوا دین ہے اگر ہم اس دین کی طرف لوٹتے ہیں تو خود بخود وہ امتیازات ختم ہو جاتے ہیں پاکستان ایک ٹولرنٹس سائٹی رہی ہے جنرلی ماضی میں یہاں پہ صوفیہ اکرام کی تعلیمات والی اللہ کی تعلیمات کے نتیجے میں اسلام پھیلا ہے خصوصاً اس خطے میں جس کو مگرر سویت پاکو ہند کہتے ہیں لیکن بتدریج ہم نے دیکھا یہاں پر کہ وہابی افکارات وہابی افکار اور پھر یہاں پہ ایک خاص تکفیری ذہنیت کو فروغ منا پچھلے تین چار دہائیوں جس کا نشانہ سے شیعہ مسلمان بلکہ صوفی سنی بریل بھی حضرات بھی بنے بلکہ موتدن دیوبندی حضرات بھی انہوں لوگ کا نشانہ بنتے رہے ہیں ہم نے دیکھا مولانا حسن جان پر اٹیک ہوا حاضی حسین احمد پر اٹیک ہوا مسلمی سرفراز نیمی کو شہید کیا گیا اس طرح سے آدمی کو ہٹ کیا گیا نشتر پاک کا واقعہ ہوا مسلسل یہاں پہ مزارات اور جو خانکائیں ان پر عملہ کیا گیا آپ بعض لوگ یہ جو دہشتگردی ہے اس کو شیعہ سنی بائنری میں تقسیل کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کو ایک شیعہ سنی جنگ یا ایران سعودی عرب پروکسی وار کا نام لیتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ان پر عملہ پر؟ دیکھئے ہمیشہ دشمن کو کوئی نہ کوئی پاہنا چلی ہوتا ہے آپ کے گھر میں جب تک چھوٹے موٹے اختلافات نہیں ہوں گے آپ کے باہر کا دشمن ہوں گے اس گھر کو مجھاڑ نہیں سکتا ہے شیعہ سنی اختلافات تاریخی حصد سے عبارت ہیں اس سے کوئی ملائنی کر سکتے ہیں لیکن وہ اختلافات ایسے نہیں ہیں جس کے نتیجے میں قتال اور سر کاٹنے کی نمتائیں یہ عقائد کے اختلافات ہیں اور وہ اختلافات بھی بہت کم ہیں اصولوں میں شیعہ اور سنی ایک ہی جگہ پڑے ہیں اللہ کی وعدانیت پر، رسول کی رسالہ پر، ختم نبوت پر، معاد پر، قرآن کی حقانیت پر، قرآن کے عدم تحریف پر یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں تمام مسلمان شیعہ ہیں یا سنی، کچھ طرح کہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایجنڈا ہے اور بہت قدیمی ایجنڈا ہے کہ جب تک آپ کسی قوم کو آپس میں لڑانے کے لیے تیار نہیں کرتے اس وقت تک آپ ان کے محافظ، ان کی دولت اور ان کے رسورس پر خطہ نہیں کر سکتے ہیں انگریزوں نے یہ کام تاریخی اعتبار سے دو سو گزشتہ سالوں میں پوری دنیا کے اندر یہ کام کیا ہے یہ جو آپ اس وقت وہابی اسلام کی بات کر رہے ہیں اس وہابی اسلام کی بنیاد بھی کس نے رکھی؟ انگریزوں نے رکھی اور یہ آج بھی آپ کے پاس کتابوں میں وہ معاہدے موجود ہیں جن میں انگریزوں نے نجد کے ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس مکتب کو ایک مکتب کے طور پر متعارف کروایا اور پرانے کچھ علماء ابن تہیمین جیسے لوگوں کے افقال سے استفادہ کرتے ہوئے یہ جو تکفیر کی سوچ ہے، نفرت کی سوچ ہے، اس کو دروان چڑھا ہے بلکل ہے، بلکل ہے، بلکل ہے، میں اس بات کو کمپیٹ کرلوں کہ بہرحال یہ انگریزوں کی ان محنتوں کا سمر ہے جس کا پھل اس وقت پوری دنیا میں ہر انسان کھا رہا ہے یعنی یہ صرف شیعہ حصولی کا مسئلہ نہیں ہے آج اگر فرانس میں عملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اسی تکفیری سوچ کا آپ کو آمن دخل رہتا ہے آج اگر سیریا کے اندر آپ کو عیسائی بھی کٹتے نظر آتے ہیں ایزدی قبیلے کے دروں بھی کٹتے نظر آتے ہیں نائجریہ بیٹک ہو رہے ہیں، نائجریہ بیٹک ہو رہے ہیں چائرہ کے اندر جتنا جو کچھ ہو چکا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی فکر نظر آتی ہے یعنی یہ فکر ہے ہی وہ اساس جس پر آپ کو تقسیم کر کے آپ کا دشمن آپ کے رسورس پر قبضہ کرتا ہے اس پر جو عالمی جنگ چھڑی ہوئی ہے بعضوں کا سنتے ہیں کہ یہ تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے تیسری جنگ کے زیادہ ہو رہی ہے ابھی آپ نے نیٹو کو دیکھا ہے نیٹو اس جنگ میں موجود ہے رشیا اس جنگ میں موجود ہے میڈلیسٹ کے تمام ممالک اس جنگ میں بودے ہوئے ہیں کم از کم دس بارہ ممالک اس وقت جو ہے عملی طور پر جنگ کی کیفیت میں ہیں پاکستان خود اس وقت جنگ کی کیفیت میں ہیں تیسری جنگ کے زیادہ جاری ہے اس جنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہتھیار استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ ہے شیعہ اور سننی کا جبکہ شیعہ اور سننی کوئی نہیں لڑ رہے ہیں وہاں پر تو وہ لوگ لڑ رہے ہیں جو ایک طرف سیائیے سے پیسہ لیتے ہیں دوسری طرف ایم آئی سکس سے پیسہ لیتے ہیں اور ادھر سعودی اپنی بادشاہت کی حفاظت کے لیے ایسے انعاصر کو پروان چڑھاتے ہیں اور کوئی دنیا سے دہشتگردوں کو اور بریٹنٹس کو جمع کر کے سیریا میں عراق میں اپنے مفادات کی حفاظت کی یعنی یہ جو شیعہ سننی بائنری ہے یہ غلط ہے یہ شیعہ سننی جنگ نہیں ہے شیعہ سننی ہو بھی نہیں سکتی شیعہ سننی کی تاریخ فکری اختراف کے حوالے سے اس انتق درست ہے لیکن قتال کے حوالے سے بلکل بھی درست نہیں ہے یہ ایک سیاسی لڑائی ہے اور اس سیاسی لڑائی کا مقصد اپنی سیاسی برطری کا ثابت کرنا اور اپنے دشمن ممالک یا ان ممالک کے رسورسز پر قبضہ کرنا ہے آج آپ کی یہ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں دائش گئی ہے وہاں وہاں تیل کے کمہ ہیں تیل کے کموں پر دائش کے قبضے کے بعد جو تیل دیڑ سو ڈالر میں تھا وہ اٹھتیس ڈالر میں اس وقت دستیاب ہے اور ترکی جس کو ہمارا ملک اور نواز شریف صاحب بڑا موڈریٹ مسلمان ملک کے طور پر پیش کر رہے ہیں سراج الہت صاحبی اور سراج الہت صاحبی یعنی جو ہمارے اخوان المسلمین سے مربوط لوگ ہیں جس انداز میں ان کو پوٹریٹ کر رہے ہیں پیش کر رہے ہیں اس کو اگر تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کے اردکان کا بیٹا اس وقت میڈلیز میں اور خود ترکی کے اندر سب سے بڑی آئل کمپنی کا مالک ہے اور ترکی کے سب سے بڑے بندرگاہ کو خالی کروا کے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور وہ دائش سے تیر خریدتا ہے آگے بیشتا ہے اور دائش کا وجود ان لوگوں کے لیے دولت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کمانے کا لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مذہبی جنگ نہیں ہے مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے یہ صرف اور صرف اقتصادی اور سیاسی جنگ ہے اس لیے ہمیں اس حوالے سے مذہب کو اس سے نکالنا بھی چاہیے اور مذہب کے دشواروں کو پہچاننا بھی چاہیے ایک بات آپ نے بات کی کہ یعنی شیعہ سنی میں اصولی کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ کی بات ہیں یعنیت محمد رسول اللہ کی رسالت قرآن اور دیگر اخوایت پر دونوں متفق ہیں یہ جو تکفیری دہشت ردگروہ ہیں ان کا نشانہ میں آپ کی توجہ مجھول کرانا چاہوں گا صرف شیعہ سنی برینوی مسیحی کمیونٹی نہیں بلکہ ہمارے خاص اور پر احمدی کمیونٹی کو بھی گزشتہ تیس چالیس سالوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ سے ایک اصولی سوال کرتا ہوں یہ جو احمدی پرسیکوشن ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ انڈورس کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کا شہری ہے تو اس شہری کی جانمال کی حفاظت پاکستانی پیاست کی ذمہ داری ہے چاہے وہ خدا کا ملکر ہو چاہے وہ خدا کا مطرف ہو مجھے اور آپ کو نہ اللہ نے یہ اجازت دیا ہے اور نہ کسی نبی نے ہمیں یہ ایتھارٹی دیا ہے کہ ہم کسی کی جان لے سکیں اس تیہے ایک احمدی اور ایک مسلمان کی جان کو یقصہ طور پر تحفظ حاصل ہونا چاہیے جو کہ قانون بھی کہتا ہے اور اسلام بھی کہتا ہے لہٰذا صرف احمدیوں کی بات نہیں ہے عیسائیوں کی بات ہے پاکستان کے اندر مسیحی بہت زیادہ مارے گئے ہیں احمدیوں کی رسکت ہندووں کو بہت زیادہ مارا گیا ہے آپ کے صرف بنادری کو بہت زیادہ مارا گیا ہے صرف احمدیوں کا مسئلہ نہیں ہے سب کا مسئلہ ہے جو اقلیتیں ہیں اسپیشل ان کے لئے قوانین ہے جو زہولک نے آرڈنیس جاری کیا جس میں ان کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کا حق نہیں ہے اس کو مسجد کہنے کا حق نہیں ہے یا کلمہ لکھنے کا حق نہیں ہے یعنی ان کو کانسٹیوشن رائیت دیتا ہے کہ اپنے مذہبیت قائد پر عمل کریں اس وقت سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو آئین موجود ہے اس آئین کی روشنی میں کس کا سٹیٹس کیا ہے کیا ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی عزادی ہونی چاہیے کسی کو بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روکتا آپ ربوہ چلے جائیں ان کی تمام عبادت گائے کو نہیں ہوئی میں خود ربوہ میں گیا ہوں وہاں پر ان کے قبرستان میں ان کے جنت میں بھی گیا ہوں اور ان کے جہنم میں بھی گیا ہوں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنتیوں کی قبر ہے اور یہ جہنم میں بھی گیا ہوں آپ افراد کی قبر اور جو ان کے بڑے لوگ ہیں ایسے والے لوگ ہیں ان کی قبرستانیں الگ رہ گئے ان کی مسجد میں میں گیا ہوں میں ان کے اورماں سے منا ہوں میں نے گفتگو کی ہے اور میں نے دیکھا ہے اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے اندر احمدیوں کو آزادی نہیں ہے یا ان کی مسجد نہیں ہے تو میں تو یہ واقع نہیں مان سکتا ہے کہ میں نے دیکھا ہوں کہ مسجدیں ہیں ہاں اگر وہ آ کر کسی عام ایسی آبادی میں جہاں پر کوئی احمدی نہیں رہتا اگر وہ مسجد بنانا چاہے تو ظاہر ہے اس پر جو ہے اعتراض ہوگا اس لیے کہ آپ کے آئین کا یہ حصہ بن چکا ہے آپ یہ بات تب کریں جب آئین میں یہ بات نہ آئی ہو اس لیے جب ہم بات کریں گے جو پاکستانی کی حصے سے بات کریں گے جو سرنمنٹل رائٹس ہیں جو کے ناقابل تنسیخ ہیں اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس پر کوئی مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے جبکہ آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے تمام اخلیتوں کو اپنے مذہب دیتا ہے دیکھیں آپ کے آئین احمدیوں کو اجازت ہے یا نہیں ہے سوال یہ ہے یا آپ آئین بدلیں یا پھر آئین پر آپ عمل کریں اگر آپ کا آئین اگر آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے تو آپ کو آئین کا پابل دونا چاہی ہے یا پھر آپ پارلیمنٹ میں آئین تبدیل کرنے کی کوشش کریں جو نہیں ہو سکتی چونکہ بہرحال وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور گزشتہ ماضی میں جو بھی تحریک تھی اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ احمدیوں کو اخلیت قرار دیا جائے اخلیت قرار دینا یہ ہے اخلیت قرار دینا ایک بات ہے اخلیت قرار دینے کے بعد ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اس میں بھی پابل دیایت کر دی گئے مثال کی طور پر اب زفاقی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یعنی اگر وہ جانور خوربان کر رہے ہیں خوربانی کے موقع پر تو اس میں بھی پابل دیایت کرنے کی بات کی گئی تھی یہ میرے رمینی ہے میرے رمینی ہے میں جو جانتا ہوں اس پر میں بات کرو گا اصولی بات یہ ہے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت ہونی چاہیے اور اس کو کسی طرح کوئی احسان نہیں ہونا چاہیے اس ہونی بات یہ ہے کہ وہ اگر اپنے عقیدے کے مطابق کوئی عمل انجام دینا چاہے اپنے لیے تو وہ اس میں آزاد ہے اور میرا خیال ہے پاکستان کے اندر جن علاقوں میں وہ ہیں وہاں پر ان کو یہ آزادی پوری طرح سے حاصل ہے اس کی علاوہ مجھے نہیں پتا ان کے حوالے سے اچھا کراچی کی بات کرتے ہیں آپ کراچی آتے رہتے ہیں یہ کراچی میں امن و امان کی جو صورت آتی اس میں اخیلن بہتری آئی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کا تاثر یہ ہے کہ وہ آپریشن جس کے بڑے انیشلی براد اوبجیکٹس تھے اور جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت شروع کیا گیا تھا بعد میں اس کے اوبجیکٹس بہت زیادہ پولیٹیکل ہوتے نظر آئے آپ اس تاثر کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سیاست ظاہرہ اسی کا نام ہے جب آپ نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں کہ وہ خود ایک پولیٹیکل دیسیجن ہے مان پولیٹیکل تو نہیں ہے جب یہ ایک پولیٹیکل دیسیجن ہے تو کس کے خلاف ہیں ان لوگوں کے خلاف جن کی بجا سے یہ ملک تباہی کے دعانے پر پہنچا ہے اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اس دیسیجن کی بجا سے ہر اس شخص کو ہر اس گروہ کو نشانہ بننا چاہیے جس کے اعمار اور جس کے ماضی کے کرتود کی بجا سے پاکستان کی معیشن ڈیمیج ہوئی ہے پاکستان کے اندر امن و امان ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کے اندر نفرتوں کی دکانیں پھنی ہیں ان تمام لوگوں کو اس حوالے سے نشانہ بننا چاہیے اب اگر یہاں پر بھی آپ سلیکٹڈ قدم اٹھائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ اس مقصد پر پہنچی نہیں سکتے جس کو آپ نے لیشنل ایکشن پلائن بناتے بس لوگوں کے سامنے رکھا لہذا چاہے کراچی ہو چاہے پنجاب ہو میرا خیال ہے قانون کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں اگر کوئی کرپٹ ہے کراچی میں ہے تو اس کو بھی پکڑو پنجاب میں ہے تو اس کو بھی پکڑو کے پی کے میں ہے تو اس کو بھی پکڑو لیکن پنجاب کا کرپٹ بچ جائے کراچی کا کرپٹ پکڑا جائے تو اس کا پکڑنا جرم نہیں ہے اس کا چھوڑنا چھوڑا جانا جرم ہے لہذا اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے پنجاب کو کیوں چھوڑا گروشتان کو کیوں چھوڑا تو اس کو پورا پورا حق ہے یہ کہنے کا اس لیے کہ آپ نے جب ایک جگہ کاروائی کی ہے تو دوسری جگہ آپ کو کاروائی ہر صلوط میں کرنی چاہیے ایک بات دوسری بات اگر آپ خود کراچی کے اندر ایک پارٹی کے خلاف کرتے ہیں اور دوسرے کے خلاف نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک امتیازی سلوک ہے یہ غلط ہے آپ نے اس قانون کی روح کے مطابق نہیں کیا اب کراچی کے اندر اگر کچھ گروہوں کے خلاف یا کچھ جماعتوں کے خلاف اقدام ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں بہت ساری جماعتیں رہے جاتی ہیں جنہیں بہت سارے وہی کلدم جماعتیں بھی شامل ہیں تو یہ آپ کا آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے اس کمزوری کے نتیجے میں آپ ملک کے اندر امن نہیں نہ سکتے اور جو آپ کے اس نیشنل ایکشن پلینٹ کی روح ہے اس کو آپ عملی طور پر نافذی کریں کال ادم دہشت گروہ اہل سنت والجماعت صاحب کال ادم کسی پیر صاحب اس کو بین کیا گیا اہل سنت والجماعت کے نام سے بھی اس کو پریویس پارٹی کی گورنمنٹ میں دوبارہ بین کر دیا گیا نیشنل ایکشن پلینٹ کہتا ہے کہ کسی بھی کال ادم دہشت گروہ کو نام بذل کر کے کام کرنی کی جازت نہیں ہوگی لیکن ہم نے دیکھے ان بلدیاتی انتخابات میں اور اس سے پہلے بھی راہے انگ پارٹی کے نام سے وہ کام کرتے رہے ان کے بینر لگتے رہے پورے شہر میں کراشی شہر میں اے و جے کے ڈھنڈے لگے ہوئے ہیں ان کے بینرز لگے ہوئے ہیں پیمفلٹس لگے ہوئے ہیں انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا آپ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی آپ بھی حصہ لے رہے تھے انتخابات میں آپ نے کیوں نہیں چیلنج کی الیکشن کمیشن میں کہ وہ کیسے انہوں نے اجازت دیئے دہشتگرد دروں کے انتخابات لڑتے ہیں دیکھئے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر موجود سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور ان کے ساتھ ساتھ ریاست کے سدود ادارے سب کے سب اس جرم میں برابر کچھ گئے ہیں کوئی مستثرا نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا سب نام لے لیتے ہیں میں بتا رہا ہوں میں سب کا نام لے رہا ہوں میں حرطہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ادارے جن کو آپ فورسز کہتے ہیں وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریف ہیں جب آپ نے نیشنل ایکشن پلین کے نام سے ایک پلین دیا جس میں آپ نے واضح طور پر اعلان کیا کہ اب گل قدم جماعتوں کو آپ کسی بھی ٹیمت پر اجازت نہیں دیں گے تو آپ نے کیوں ان کو اجازت دی یہ آپ کا بھی سوال ہے اور میرا بھی اعتراض ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ صرف نواشریف کا جرم ہے نہیں پیپلز پارٹی بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے پیپلز پارٹی گزشتہ دور حکومت میں جب الیکشنز ہو رہے تھے تو اس وقت کیا انہی کل قدم جماعتوں نے الیکشنز میں حصہ دیا یا نہیں دیا اگر لیا تو بہت سارے لوگوں نے عدالتوں نے جا کے سٹے لینے کی کوشش کی عدالتوں نے بھی ان کا ساتھ دیا کیوں نہیں دیا اس لیے کہ پیچھے جو لوگ ان قل قدم جماعتوں کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے وہ اتنے طاقتور تھے کون تھے میرا خیال ہے ان میں سیاسی بھی تھے اور اسکری قوتیں بھی تھے سیاسی قوتیں بھی اور اسکری قوتیں بھی دونوں تھی اور اب بھی ان دخابات میں بھی ہم وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ملک کے اندر اور ریاست کے اندر ستون کی ایسیت رکھتے ہیں بنیادی ان کی ذمہ داری ہے اور وہ ان معاملات میں چاہتے یہی ہیں کہ ان سب کو لے کر چلا جائے چاہے وہ دہشتگرد ہیں چاہے وہ دوسرے ہیں میری جنرل حمید گل کی وفاہ سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں میں نے جب یہ مسئلہ اٹھایا تو انہوں نے جو ایک موقف پیش کیا اب یہ کن لوگوں کا موقف ہے آپ کو مہتر دو پر لگایا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم مین سٹیم لائن پہ ان تمام لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جو دہشتگردی چھوڑنا چاہتے ہیں تو بھئی دہشتگردی اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر دہشتگرد پیدا کرنے کی فیکٹریاں بنانا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا دہشتگرد دہشتگردی کرنا اگر آپ ہیڈ سپیچز کے ذریعے سے ان اداروں کے ذریعے سے جہاں پر بچوں کی برینڈ مارچنگ کی جاتی ہے آپ مستقبل کے دہشتگرد تیار کر رہے ہیں تو پھر ان کو آپ مین سٹیم لائن پہ لائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی پوری قوم اس کتاب اور سزا کی مستقبل تکفیل دہشتگرد گروں کے سرغنہ لدھیانوی نے ٹی وی پہ آکے مین سٹیم میڈیا چینل پہ بیٹھ کے شیعہ مسلمانوں کی تکفیر کی تو یہ کون سا وہ مین سٹیم لائن میں لانا چاہ رہے تھے جنرل حمید گل صاحب یا ان کے پیچھے جو تاقتیں بیٹھیں نہیں ہیں یہ کون سا مین سٹیم لائن ہے یہ سوال تو میں اکثر میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز میں کرتا رہا ہوں کہ جب ڈاکٹر عثمان اور اس کے گروپ نے آرمی کے ہیڈ پارٹ جی ایش کیو پہ پبضہ کیا تو اس وقت اس کے پبضے سے آرمی کے افسران اور جی ایش کیو کو چھڑانے کے لیے نزیانوی کو لے جایا گیا اور ملک اسحا کو لے جایا گیا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان سالس کا کردار ادا کریں اور ہمارے لوگوں کو چھڑائیں اور ان لوگوں کو نکالیں یہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مہرے ہیں ان کو رکھا گیا ہے اسی کام کے لیے کہ جب ان کے یہ لے پالک بچے جب ان کے قابو سے نکلنے لگے ہیں تو انہی کے ذریعے سے ان کو دوبارہ قابو کیا جائے یہ خیلی طور پر ہے سو فیصد ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ نیچنل ایکشن پلین پاکستان سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بناتے ہیں اور اس کا استعمال بے گناہ مساجد کی چھتوں پر موجود بے جان لاؤڈ سپیکرز پر کرتے ہیں لیکن وہ جو گھونکنے والا شخص ہے جو محراب میں تمام مسالک کے لوگوں کو گالیاں دے کر شدت پسندی کو اُبھار رہا ہے اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں تو یہ کہاں کنیشنل اچھن عبدالعزیز کے خلاف کیوں نہیں کاروائی ہوتی آپ پارا کے ساتھ بیٹھا سرکاری مفجد میں سرکاری جگہ پر میں نے ٹی وی چینل پر یہ بات کہی ہے ابھی چارڈ فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے مسلح فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے فتوے دیتا ہے لیکن بیٹھا بھائی ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ آس کیا ہے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کیا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ایچ ایلیون میں اسی حکومت کے دوران لال مسجد والوں کو ایکرز کی مقضار میں زمین دی جاتی ہے کہ تم لوگ مدرسہ بلاو زمین کون دیتا ہے گورنمنٹ دیتی ہے کہاں کی زمین ہے اسلام آباد کی زمین ہے سی ڈی اے الارٹمنٹ لیٹر جاری کرتی ہے تاکہ وہاں پر دہشتگردی کا ایک نیا اڈا ہوا بنا سکیں تو جب آپ ریاستی اداروں کی طرف سے ان کو اس طرح سے فیسلٹیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی جن تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جن کس تھی ہے اور کیسی جن آبانستان میں دائش کی پشت پناہی کون کر رہا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون کر رہا ہے لیکن ہمیں جب عراق میں اور سیریا کے اندر دائش کی پشت پناہی کرنے والوں میں سعودیہ خود امریکہ ساتھ ممالک ہیں امریکہ ہے سعودی ہے اس میں حتی فرانس شامل ہے قطر شامل ہے ترکی شامل ہے اور اردن شامل ہے تو جب یہ سارے ممالک وہاں پر نظر آ رہے ہیں تو اگر ان کی ایک فرنچائز کفانستان میں کھرتی ہے تو یقینی طور پر جو پیسہ آتا ہے وہ انہی کا دیا ہوا پیسہ ہے اور جب ان کا دیا ہوا پیسہ ہے تو اس پورے خطے کے اندر سٹیورٹی کو ڈیمج کرنے کے لیے اور اس کو ہمیشہ ناعمل رکھنے کے لیے بد امنی کا شکار رکھنے کے لیے ظاہر ہے انہی قوتوں کی طرف سے ہمیں امداد آ رہی ہے افغانستان میں طالبان کا دوبارہ برسر اختیار آنا یا کوئی میجر رول حاصل ہونا ہوں یہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے سٹریٹیجی کے انٹریسٹ میں اگر افغانستان کے اندر امن قائم ہو تو وہ امن پاکستان کے اس میں کوئی دوسری بائی نہیں لیکن اگر افغانستان کے اندر جنگ رہے تو چاہے وہ جنگ طالبان کرے دائش کرے یا کوئی اور کرے اس کے اثرات براہ راست پاکستان پر بھی مرتب ہوتا ہے اس لیے کہ افغانستان اور پاکستان کے اندریاں یہ جو دو ہزار کلومیٹر کا بارڈر ہے اس بارڈر کے اس پار اور اس پار رہنے والے ایک ہی قوم تصور کیا جاتے ہیں لہٰذا وہاں کی جنگ یہاں کی امن کی کوشش کرنی چاہیے چاہے وہ کسی کے ذریعے سے بھی آئے لیکن جب تک آپ ان شد پسند ایلیمنٹس کو جو طالبان کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ختم نہیں کرتے یا ان کو بلکل نہتہ نہیں کر دیتے اس وقت تک امن کا آنا آسان نہیں ہے اب افغانستان کے اندر مسئلہ ہمارا پھر وہی ہے کہ ہم نے وہاں پر بھی بیٹھ طالبان اور گڑھ طالبان کی اس طرح استعمال کی ہے کچھ طالبان اچھے ہیں اس لیے وہ جو کچھ بھی کریں ان کو پوری طرح سے پروموٹ کرو اور کچھ طالبان برے ہیں اس لیے کہ ہمارا حکم بھی بانتے جب ہم ان پالیسیز پر گامزن دیکھتے ہیں یا خطے کی قوت ان کو تو اس کے نتیجے میں پھر رائے رائے کامل کا قائم ہونا کسی بھی صورت میں آپ کو امری شکل میں رضا لیا جماعت الدعویٰ اس کو ایزا گروپ آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا یہ فیوچر میں سیکٹیڈین رنگ اختیار کر سکتا ہے بہرحال اس وقت چونکہ وہ کشمیر کے نام پہ کام کر رہی ہیں یہ جماعتیں اگرچہ انٹرنیشنری ان پر پابندی آئے ہیں لیکن بہرحال ان کو ہماری اسٹیبشمنٹ کی پوری پوری حمایت حاصل ہے سو فیصد حمایت حاصل آئے ہیں اس لیے اس وقت وہ سیکٹیڈین بیسس پر سامنے آنے سے گریز آئے ہیں لیکن سیکٹیڈین بیسس پر کام کرنے والی جماعتیں ان کے اندر گستی ضرور ہیں ابھی میں ہم نے دیکھا گستی ضرور ہیں آفتہ عالم اسلامی کا اجلاس جو ہوا جس میں وہ سعودی کوئی شاہ بھائے ہوئے تھے وہاں پہ حافظ سید کے ساتھ احمد مدین بھی بیٹھا ہوتا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دونے ایک دوسرے کے قریب آرے نبیق آرہے ہیں اس سے پہلے ڈی پی سی میں یہ دونے ساتھ تھے میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ بفاہ پاکستان کانسل بناتے ہیں اور بفاہ پاکستان کانسل کیوں بناتے ہیں بفاہ پاکستان کانسل بنا کے آپ نے کیا حاصل کیا برائی آپ نے تو اس کانسل میں کن لوگوں کو جمع کیا وہی لوگ ابھی بھی جمع ہیں وہ لوگ بفاہ پاکستان کانسل میں کوئی شیعہ جماعت نہیں کیا شیعہ مسلمانوں کا یا جو اس پاکستان کے جو شیعہ شہری ہیں ان کا دفاع پاکستان نے کوئی تعلق نہیں کیا تاثر دینا چاہتا جنرل کیا نہیں تھا میرا شان ہے خصوص کی ضرورت یہ تھی کہ آپ ان تمام قوتوں کو جو شدت پسندی پر عسکریت کو یقین بکتی ہے ایک پلیک فارم پر جمع کر کے امریکیوں کے سامنے اپنا ایک پاور شو کرے گے اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا اگر آپ لوگ نے ہماری پولیسیز کو نہیں ہمارا تو پھر یہ خوبتیں فارم رہا لیں گی تو انہوں نے اس کام کے لیے ان کو استعمال کیا اور جب استعمال ان کا ختم گوا تو ایک طرف رکھ دیا اب دوبارہ جب تغلق پڑے گی تو ان کو دوبارہ جمع کریں بہت سارے لوگ تاہر شفی صاحب کو ایک موڈریٹ شخص کے طور پر پیش کرتے ہیں آپ کا انٹریکشن رہا مختلف پروگرام میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی موڈریٹ فکر رکھنے والے انسان ہیں ہاں جب وہ میٹھا پاک کھاتے ہیں تو اس وقت کافی موڈریٹ اوپنے بہت بہت شکریہ شہیدی صاحب آپ کو موڈریٹی ہے تینکیو بہت شکریہ